ظلم اتنا سہا نہیں جاتا چوڑ پر چوڑ کھائے جاتے ہیں کچھ بھی موں سے کہا نہیں جاتا میری مرات ہے حکیم جان محمد صاحب سے گوجری کے کافی اچھے صاحب کے کتاب شاعر ہے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے محسوس فرمائیں محترم حکیم جان محمد بلیس کی میں میں کچھ لکھاتا لیکن ہی گوجری کے اے گزل کے چند شاہر تسگیو ہے کہ تیروں خیال بھی ایک عذاب تھو تیروں خیال بھی ایک عذاب تھو لمو لمو روزے حساب تھو تیروں خیال بھی ایک عذاب تھو لمو لمو روزے حساب تھو کیلہ رو برو تیرہ وصل بے کیلہ رو برو تیرہ وصل بے میرے خیال تھو میرے خواب تھو کیلہ رو برو تیرہ وصل بے میرے خیال تھو میرے خواب تھو اور شیر آپ کی خوبصورت سماتون کی نظر جو شخص کھنڈوں کا ہار دیا ہے میری چائے تاں وہ غلاب تھو تیراز رکھا تھا ہر کڑی تیراز رکھا تھا ہر کڑی میرام افری قطاب تھو تیراز رکھا تھا ہر کڑی میرام افری قطاب تھو اور اس خاموش چہرہ پر لفظ لفظ کوئی سوال تھو کوئی جواب تھو اس خاموش چہرہ پر لفظ لفظ کوئی سوال تھو کوئی جواب تھو دوسری قصر کے پوچھر شیر پڑھ کے آپ سے ڈا سنگا ہے کہ زندگی ویموں غوا کے درمیاں زندگی ویموں غوا کے درمیاں ہوا زمینوں آسماء کے درمیاں دکھنا پانچڑ کی دینا باہر کی جیلیو کن موسماء کے درمیاں ہر کڑی ایک سوال بند کے رہ گئی ر Здесь ہر کڑی ایک سوال بند کے رہ گئی لمو لموں ہمتیاں کے درمیاں وہ نہیں تے سمجھ رہے کچھ لی نہیں وہ نہیں تے سمجھ رہے کچھ لی نہیں میں تنہا ہاں کاروان کے درمیان اور سجنہ پر جس شخص نہ غرب تو لاز رہ گئی دوستان کے درمیان سجنہ پر جس شخص نہ غرب تو لاز رہ گئی دوستان کے درمیان سجنہ پر جس شخص نہ غرب تو ہوا زمین و آسمان کے درمیان